موسیقی 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 کی ستھاپنا کی کنٹو گاندھی جی اپنے آشرم میں کھیتی باڑی پسو پالن جیسا کاریا کرنا چاہتے تھے جو اس آشرم میں بلکل ممکن نہیں تھا حد میں انہوں نے اس کے اپرانت انہوں نے دو ورس کے بعد اس آشرم کو 17 جون 1917 میں سابرمتی ندی کے کنارے ستھاپیت کیا اس تھان پر آشرم ستھاپیت کرنے کی وجہ سے اسے سابرمتی آشرم کہا جانے لگا یہاں پر گاندھی جی نے پاٹ سالہ جیسا ایک ستھان بھی بنایا اس پاٹ سالہ کا مکھے ادے سے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو مانو شرم کھیتی باڑی اور شیخشا کا مہتوے سمجھانا تھا ساتھی آشرم میں آنے والے انوائیوں کو پرشکشیت کرنا بھی تھا اس کے بعد 12 مارچ 1930 کو مہاتما گاندھی نے یہ سفت لی کہ جب تک بھارت پوری طرح سے سوطنطر نہیں ہو جاتا وہ آشرم میں اپنا قدم نہیں رکھیں گے حالانکہ کافی سنگھرس کے بعد بھارت کو 15 آگست 1947 کو آجادی تو پراتھ ہو گئی کنٹو اسی کے بعد 30 جنوری 1948 میں مہاتما گاندھی کی حدیہ کر دی گئی اور گاندھی جی آشرم نہیں لور سکے مہک بھاٹیا کے انسار اس سمیں آشرم میں پرتی ورش لگ بگ 7 لاکھ برمانکاری گھومنے کے لیے آتے ہیں آشرم پرتی دین صوبہ 8 بجے سے لے کر کے شام کو 7 بجے تک کھلا رہتا ہے وہیں ستھان پر آنے والے لوگوں کو آشرم میں سمدھیت سوی سمرتیاں جیسے لیکھن پینٹنگ وائس ریکارڈنگ آدھی پرچاریت کروایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے پریچت ہو سکے اس میوزیوم میں مہاتما گاندھی کے ہاتھ کا چرکھا اور ان کے دوارہ پریوک کیے گئے لیکھن کے لیے ٹیبل کو بہت اچھے سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے اس ستھان پر مہاتما گاندھی کے جیون سے سنبندی سب ہی ویشے وستویں یہاں رکھی گئی ہیں اس ستھان پر آنے والے لوگوں اور یواؤں کو مہاتما گاندھی کے جیون کے مہان ویچاروں سے اگوٹ کر آیا جاتا ہے تدکالین سمیں میں یہ آشرم مہاتما گاندھی کی سمرتیوں کے کارن موجیم میں بدل گیا ہے آج کل اس آشرم کو گاندھی سمارک سنگڑھالیا بھی کہا جاتا ہے یہ ستھان آشرم کا وہ حصہ ہے جہاں پر گاندھی جی سویم رہا کرتے تھے اسے ہریدیا کنج کہا جاتا ہے اس میوزیوم کی ڈیزائن چارلز کورا نے کی تھی اس آشرم میں کئی انہیں ستھان بھی ہیں جو برہن ستھال کے روپ میں ہیں جہاں پر ان کا ورن کیا جاتا ہے ایک یہاں پر ہے نندینی وینوبا کٹیل پپاشنا مندل اور مگر نیواز سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں نندینی کے بارے میں کہ نندینی آشرم کا وہ ستھان ہے جہاں پر بھارت تتھا انہیں دیشوں کے آشرم میں آنے والے لوگ رہا کرتے تھے یہ ستھان ہریدیا کنج کی بائیں طرف ستھی تھے اب باری ہے بینوبا کٹیل کی اس ستھان پر نام آچاری بینوبا بھاوے کے نام پر رکھا گیا ہے جہاں پر مہاتمہ گاندھی کے انویائی بینوبا بھاوے نباس کرتے تھے اس ستھان پر مہاتمہ گاندھی کے انہیں سرشے میرہ بین بھی رہا کرتی تھی اور اسی وجہ سے اس ستھان کا نام مطر کٹیل بھی کہا جاتا ہے اب آتا ہے اپاشنا مندر اپاشنا مندر میں ایک پرابتنا ستھل ہے یہ ستھان پوری طرح سے کھلا ہوا ہے اس ستھان پر مہاتمہ گاندھی نے اپنے نیوائیوں کے پرشنوں کے اتر دیئے تھے جو کی مگن نیواز اور ریدے کنج کے مدیشتی تھے اب ہے مگن نیواز اس ستھان پر اور اسی آشرم کے مینیجر رہا کرتے تھے یہ ایک چھوٹی سی کٹویا ہوا کرتی تھی مگن لال مہاتمہ گاندھی کے پریئے لوگوں میں سے ایک تھے یہ ستھان گاندھی آشرم کے پریجرویشن اینڈ میموڈیل ٹرسٹ کی طرف سے سنچالیت ہوتا ہے جہاں پر نبی منٹ کا ایک گائیڈ یوک بھرمن آرم ہوتا ہے جس کے انترگت کئی چیزیں آتی ہیں اور کئی ستھان ہے جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک ہے سومنات چھاترالیا جو آشرم کے اندر ہی ستھت ہے اُدھوگ مندر بھی یہاں پر ہے استھان پر شرمیکوں کے مان کو اُدھا ٹک کیا جاتا ہے پیئنٹنگ گیلری پھر یہاں پر ہے استھان پر آٹھ بڑی اور انوکھی پیئنٹنگ دکھائی جاتی ہیں مائی لائیف ایز مائی میسیج یہ گھٹنا مہاتمہ گاندھی کے جیون کا پرمکھ اور مکھے پڑاو تھا یہاں پر سبھی گھٹناوں کا چترن آلیا پیئنٹنگ یعنی آئل پیئنٹنگ فوٹوگراف کی ساحیتہ سے کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دے کہ یہاں پر ایک لائیف ریڈی ہے اور استھان پر مہاتمہ گاندھی کی چونتیز ہزار پانڈو لپی اور چھ ہزار فوٹو نیگٹیو اور اس کے علاوہ دو سو فوٹو سٹیٹ فائل آدھی رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کتابوں کی سنکھہ پینتیز ہزار ہے یہاں لائیف ریڈی دن کے گیارہ بجے سے لے کر شام کو چھے بجے تک کھلی رہتی ہیں دوستو اس طرح سے استھان کا ایک اتحاسک مہتو ہے استھان پر بھرمن کرنے والے مہاتمہ گاندھی کے ویچاروں کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوتی ہے اور ان کے جیون میں ستھے احصہ کا مہتو پتا چلتا ہے بھارت کے اتحاس کو سمجھنے کے لیے استھان کا بھرمن آوشک ہے جو کی اپنے آپ میں ایک بھارتی سنسکریتی کو سماہیت کیے ہوئے ہیں اسی لیے مہاتمہ گاندھی کو مہاتمہ کہا جاتا تھا اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں احمد آواز سے مہک بھاٹیا کی ویسے شریب